اسلام علیکم آج ہم اپنے نئے لیکچر کیش بوک کے ساتھ اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کریں گے کیش بوک کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے پہلے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ووچر بنتا ہے اگر کیش بوک بنا رہے ہیں تو پھر کیش ووچر بنے گا اگر کیش ووچر بنے گا تو اس کے بعد کیش بوک بنے گی اب کیش بوک تین طرح ہی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سنگل کالم کیش بوک ایک ہوتی ہے ڈبل کالم کیش بوک اور ایک ہوتی ہے ڈبل کالم کیش بوک اب کیش بوک سے ہمیں باختہ ایک ایزا ایسٹ آنے دوسرا ہمیں کیش بک سے ملیں گے ریلیونٹ لیجرز کی ویلیو جو کہ اپنے اپنے مطلقہ لیجرز میں جائیں گی جیسے سیلز کا لیجر ہوگا تو کیش سیلز یہاں سے نکلے گی ہمارے پاس ہو جائیں گی سیلز کے لیجر میں اگر تو کوئی ڈیٹر ہمیں پیمنٹ کرتا ہے کیش پیمنٹ کرتا ہے تو ہم اس کی انٹری پاس کریں گے کیش تو ڈیٹر کیش بک میں ہم اس کی انٹری جب لکھ لیں گے تو ریلیونٹ لیجر کور سا ہوا ڈیٹر کا تو ڈیٹر بھی ہم اس کی انٹری پاس کریں گے اب ہم آتے ہیں فرسٹ کارم کائش بک سنگل کارم کائش بک پہ وہی ، ہم آتے ہیں جوہ ، پیچ posters کارم کائش بک سنگل کائش بک سنگل کارم کامل کسی date particulars amount date particulars amount amount اس والے area میں جو بھی چیز receive ہوگی وہ آئے گی cash کی اور اس والے area میں جو بھی cash کی payment ہوگی وہ آئے گی مطلب یہ ہوا اس area میں cash receipt آئے گی اور اس حصے میں cash payment آئے گی فرض کر لیتے ہیں یکم جنوری 2017 کو جو opening balance تھا وہ تھا 4000 ہمیں پانچ پانچ جنوری کو ڈیٹرز سے پیسے موصول ہوئے 3000 3,000 8,000 جنوری کو ہم نے sale کی cash sales 8,000 1,000 اسی طرح 11,000 11,000 جنوری کو ہم نے rent pay کیا 4000 10,000 17,000 جنوری کو ہم نے purchases کی 6,000 کی 21,000 جنوری کو ہم نے cash ڈرائنگ 2000 کی اب ہم اس کا closing palace لیتے ہیں یہ آپ کو formate بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا formate ہوگا اس میں اور بہت ساری چیز آ سکتی ہیں تو closing balance کتنا بن گیا 15,000 اور اس کا total کتنا بن گیا ادھر بھی 15,000 ہی آنا چاہیے تو closing balance کتنا آئے گا statement میں جائے گا sales آپ کی cost of good sold میں آئیں گی debtors آپ کے assets ہیں balance sheet کی item ہیں to ledger میں جائے گا اس طرح میں single cash book سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اب ہم آتے double column cash book cash اور bank تو کس طرح لکھیں گے اس کو date particulars cash bank date particulars cash bank bank فرض کر لیں یکم جنوری کو ہمارا balance opening balance cash کا balance تھا 4000 bank کا balance 5000 debtors نے پیسے دی سات جنوری کو آٹھ ہزار آٹھ جنوری کو ہم نے سیل کی آٹھ فرض کر لیں 15 ہزار کی آٹھ 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 جنوری کو ہم نے یاد رکھئے گا ہمیشہ جب بھی payables کو payment کی جاتی ہے تو mostly bank کے تھو کی جاتی ہے تو ہم نے payables کو payment کی payment اس طرف آئے گی payables کو ہم نے payment کی شار ہزار کی اس کے بعد ہم نے کوئی amount تھی ہمارے پاس ایسی جو کہ ہم نے cash میں ہمیں کسی debtor سے محصول ہوئی اور ہم نے bank میں submit کر آئی تو bank کو ہم نے debit کیا cash 9000 ادھر سے cash ہمارے پاس کم ہوگی 9000 اسے کہتے ہیں counter entries rent ہم نے pay کیا تین ہزار کا پرچیز ہم نے کی 6000 کی اب ہم اس کو close کرتے ہیں month end پہ ہمارا بالس آجے گا ہمارا ہمارا کیش کا ٹوٹل بیلنس 27000 بینک 14000 اسی طرح کیش کا آنا چاہیی یہاں پہ 27000 یہاں پہ 14000 بیلنس تو ڈیفرنس کتنا ہے تو ڈیفرنس کتنا آیا کیش کا یعنی کہ اس چیز کا ڈیفرنس اس میں سے آپ یہ والی اماؤن لیس کریں آپ کے پاس جو ڈیفرنس بچے گا وہ ایدہ 9000 اب اس اماؤن میں سے یہ والی اماؤن لیس کریں تو کتنا آپ کے پاس ڈیفرنس بچے گا 10,000 یہ 10,000 بیلنس شیپ میں ایز جائے گا یہ 9,000 بیلنس شیٹ میں ایز ایس جائے گا یہ پرچیز کاس اف گوڈ سول میں جائیں گی رینٹ ایکس پینس میں جائے گا انکم سٹیٹمنٹ میں کیش یہ کیش واری لیجر میں جائے گا اس انٹری کے بارے بے ہم آپ کو ڈس کرتے ہیں اس انٹری کے بارے میں اچھا اس کے بعد سیلز کاس اف گوڈ سول میں جائیں گی آگ کے لیجر میں جائیں گے تو اس طرح ہی ڈبل کالم کیش بک 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 ہو جاتا ہے اب ایک بڑی اہم انٹری ہم آپ بتانے لگ ہیں دو چیزیں ہیں آپ نے کسی ڈیٹر سے پیسے لینے ہیں ڈیٹر نے آپ کو پیسے دے دی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ نے ڈیٹر سے دس ہزار پی لینا ہے اور آپ ڈیٹر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ بینک اکاؤنٹ ہے اس میں سب میٹ کرا دیں ڈائریکٹ تو اس صورت میں کیا بنے گی بینک اکاؤنٹ ڈیبیر ٹو ڈیٹر اکاؤنٹ ڈیٹر پاس کرتے ہیں اور اس میں آپ ایک اینٹری پاس کرتے ہیں چاہے تو آپ یہ والی اینٹری پاس کر دیں چاہے تو یہ والی اینٹری پاس کر دیں ایلٹی میٹ ایفیکٹ ایک ہی ہوتا ہے کیش اور کیش کینسل ہو گیا پاس میں تو کیا ہوا بینک ڈیبیٹ ہو گیا ڈیٹر کریڈ ہو گیا تو یہی والی اینٹری بن گئی ایلٹی میٹ اس کا ایفیکٹ ایک ہی ہوتا ہے تو ڈبل کالم کیش بک میں جو ہم نے 9000 کی اینٹری کی تھی وہ اسی بیس پہ کی تھی ہم نے بینک کو ڈیبیٹ کیا تھا 9000 سے کس نے ڈیبیٹ کیا تھا کیش نے کیش کو کریڈ کیا تھا 9000 سے کس نے کریڈ کیا تھا بینک نے تو یہ ڈبل کالم کیش بک میں اس چیز کو ہم نے explain ہی اب آجیں گے ٹریپل کالب کیش بک پہ دیٹ پرٹیکولرز کیش دیسکاؤنٹ allowed ڈیٹ پرٹیکولرز کیش بینک ڈیسکاؤنٹ ریسیب سب کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے کیش اور بینک کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ہم نے ڈبل کالم کیش بک میں صرف یہاں میں اضافہ ہے ڈسکاؤنٹ allowed کا اور ڈسکاؤنٹ ریسیب کا ڈسکاؤنٹ allowed کی جو انٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ allowed to ڈیٹرز ڈسکاؤنٹ allowed to debtors اور ڈسکاؤنٹ ریسیب کی انٹری ہوتی ہے creditors account debit to discount received صرف اور صرف جو اس انٹری میں اس 3 کالم کیش بک میں اضافہ ہوگا وہ یہاں پہ debtors کا ہوگا اور یہاں پہ creditors کا ہوگا باقی سب کچھ double کالم کیش بک والا ہے سیم اسی طرح اس کو close کریں گے یہاں پہ total آئے گا یہاں سے ہمیں bank اور cash closing balance ملے گا اور یہ balance sheet میں جائے گا اور یہ discount allowed کے لیجر میں جائے گا discount received کے لیجر میں جائے گا اور یہ discount allowed کے لیجر میں جائے گا سوری یہ total ادھر نہیں یہ اس کا total ہے آج ہم نے پڑا کہ cash book تین طرح کی ہوتی ہیں single column double column اور triple column cash book single column میں صرف اور cash involve ہوتا ہے اس کی receipts اور payments دیکھتے ہم double column cash book میں cash اور bank involve ہوتا ہے triple column cash book میں cash bank اور discount allowed اور discount received بھائی امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے ایزی رہا ہوگا اگر کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہو آپ ہم سے question کر سکتے ہیں کمنٹ لکھئے سبسکرائب کیجئے ہمارا اکاؤنٹ اس کے بعد بلاگ پہ ہمیں شیئر کیجئے آپ کے کمنٹ اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی کوئی ہو تو ہم اس کو resolve کریں اللہ حافظ